وَلَقَدْ يُسَّهُمَا الْقُرْآنَ لِهُ مِكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرِ سُرَةُ الْبَقْرَى آیت نمبر ایک سو چوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمَّاتٍ سابقہ آیات میں صبر کی تلقین کی گئی تھی اچھا جب صبر کی تلقین کی جاری ہے تو اس میں اشارہ موجود تھا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہارے اوپر فکالی تمہارے اوپر مسائب و آلام تمہارے اوپر آزمائشیں آنی ہیں اور ان میں سے ایک سب سے بڑی آزمائش یا انسان کا سب سے بڑا نقصان وہ قتل کا ہو جانا ہے کسی کا اپنے کا اپنے پیارے کا جدا ہو جانا ہے تو سب سے پہلے اس کا تذکرہ فرما دیا ہے اور جو شہداء ہیں ان کی ایک خاص فضیلت اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمائے تو اشارہ فرمایا وَلَا تَقُونُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ مت کہو اس کو یقتل جو قتل کر دیا گیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اس کو کیا نہ کہو امواد مردے مت کہو بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہیں وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں شعور نہیں تمہیں پتہ نہیں چلسا تمہارے پاس وہ حواس نہیں جو اس کی حیات کو محسوس کر سکیں تم تو ظاہر بین ہو دیکھیں جو بھی انسان وخات پاتا ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ فاسق ہے چاہے وہ اللہ کا فرما بلدار ہے اس کو ایک خاص قسم کی زندگی ملتی ہے یعنی یہ تو ایک مشترک بات ہے اسی خاص زندگی کی وجہ سے وہ عذاب کو سزا کو یا پھر عجر کے اثرات کو وہ محسوس کرتا ہے تو ایک طرح کی زندگی تو سب انسانوں کو ملتی ہے کیونکہ انسان مر کر مرتا نہیں ہے منتقل ہوتا ہے کیا کہتے ہیں انتقال کر گیا یعنی دنیا سے اگلے جہان کی طرف منتقل ہو گیا تو روح مرے جنے روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے البتہ وہ عالم برزخ میں چلے گئے یعنی اس جہان میں چلے گی جو پردے والا جہان ہے یعنی وہ ہمیں نظر نہیں آرہا جہان ہے وہ اس پردے والے جہان میں چلے گئے ایک عالم ارواہ تھا پھر عالم دنیا ہے پھر عالم برزخ ہے پھر عالم بالا ہے یہ عالم آخرت ہے تو یہ منتقل ہوتا چلا رہا ہے عالم ارواہ سے عالم دنیا میں عالم دنیا سے عالم برزخ میں پھر مہا سے عالم آخرت کے اندر انسان منتقل ہو جاتا ہے جب سور پھونکا جائے گا اس وقت ساری روحیں بھی ہوش ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو زندہ کرے گا ہوش میں لائے گا اس کے بعد کسی بھی روح کے اوپر کوئی موت نہیں ہے انہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے یا پھر وہ جنت میں رہیں گے یا پھر وہ جہنم میں چلے جائیں گے تو بہرحال ایک زندگی تو سب کو ملے گی مرنے کے بعد ایک درجے کی زندگی سب انسانوں کو ملتی ہے جس سے وہ عذاب کو یا پھر جزا کو محسوس کرتا ہے لیکن ان آیات میں بتایا گیا کہ جو شہدہ کو زندگی ملتی ہے وہ عام انسانوں سے اوپر والے درجے کی زندگی ہوتی ہے کہ اس کا اثر انسان کے بدن پر بھی ہوتا ہے شہید کے بدن پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ اس کا بدن بھی محفوظ رہتا ہے انہیں کہ دیکھیں ہمارا جو جسم بنا ہے وہ مٹی سے بنا ہے مٹی سے نکلی ہوئی غزہ نہ کھائیں تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں اور ہمارے جسم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص زندگی دیتے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر بھی اس کے اثرات ایسے ظاہر ہیں اور مرتب ہوتے ہیں کہ جسم بغیر کھائے بھی ویسے کا ویسا جون کا تون ترو تازہ رہتا ہے تاریخ انسانی میں اس کا کوئی ایک واقعہ تو ہے نہیں ہے اس کے ہزاروں واقعات ہیں کہ صدیوں بعد کسی قبر کو کھولا گیا تو اسی طرح وہ سر سر وہ ترو تازہ ان کے اجسان تھے عراق کے اندر صحابہ اکرام کی قبور ہیں تو ایک زمانے میں یہاں کچھ قبروں کو منتقل کیا گیا تھا کیونکہ وہاں کے جو وزیراعظم تھے یا ان کو مسلسل خواب میں آ رہا تھا کہ ہماری قبروں کو یہاں سے منتقل کیا جائے پانی کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف ہو رہی تھی تو بقاعدہ پھر اس چیز کا اتمام کیا جائے کہ ان صحابہ اکرام کی قبروں کو منتقل کرنے کا علماء نے فتوہ دیا کہ بلکل ٹھیک ہے اس کو منتقل کیا جائے تو یہ بہت زیادہ قرآنی بات نہیں ہے یہ انیس سمی کی صدی کی ہی بات ہے تو اس میں پھر بقاعدہ چونکہ شہرت ہو گئی تھی تو بہت سارے لوگ دوسر دیگر ممالک کا میڈیا بھی وہاں پہنچ گیا تھا تو ان قبور کو جب منتقل کیا گیا تو قفن کھول کر چہرہ دیکھا گیا تو وہ اسی طرح ترو تازر یہ عراق کی بات ہے اور یہ مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمت اللہ نے انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور ان کو اس صاحب نے سنایا جنہوں نے یہ سارا قصہ و تاروائی دیکھی خیر اس طرح کے بہت سارے انگنت واقعات ہیں تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے ان کو مردہ مت کہو بل احیاء وہ تو زندہ ہے بلکہ ایک جگہ آیا ہے کہ اپنے رب کے پاس سے وہ رزق ان کو ملتا ہے وہ رزق اسی وجہ سے وہ ترو تازر رہتے ہیں تو فرمایا لیکن تمہیں پتہ نہیں چلتا تمہیں اس کا احساس نہیں ہوتا اور کیونکہ انبیاء کرام وہ شہداء سے بھی اوپر والے درجے پر ہیں تو اب یہ جو شہداء ہیں یہ ان کی زندگی ان کی حیات عام مردوں سے قوی درجے کی ہے جس کی وجہ سے ان کے اجسام بھی باقی رہتے ہیں لیکن دنیاوی احکامات میں یہ عام مردوں کی طرح ہی ہوتے ہیں ان کی وراست بھی تقسیم ہوتی ہے اور ان کی ازواج سے بعد میں نکاح بھی کیا جا سکتا ہے لیکن جو انبیاء کرام کے حیات شہداء سے بھی اوپر والے درجے کی ہے لہٰذا ان کے اجسام مقدسہ کے محفول ہونے کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی احکامات ہیں وہ بھی تبدیل نہیں ہوتے کہ ان حضرات کی وراست تقسیم نہیں ہوتی اور ان کی ازواج سے بعد میں نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ ان سے بھی اوپر والے درجے کی حیات ہوتی ہے اور اگلی آج میں فرمایا کہ انسان کو پہلے سے متوجہ کیا جا رہا ہے متنقبے کیا جا رہا ہے تیار کیا جا رہا ہے سنی طور پر کہ دیکھیں یہ جو دنیا ہے یہ دار المہن ہے مشقتوں کی جگہ ہے یہ کچھ راحت اور چین کی جگہ نہیں ہے راحت اور چین کی جگہ تو آگے ہے لہذا فرمایا کہ یہاں تکالیف آئیں گے تم نے تیار رہنا تو فرمایا ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے دو تاقیدیں ہیں کے اندر ایک شروع میں جو نام لگا ہے اس کا معنی بھی ضرور والا معنی ہے اور اس لفظ کے ایک درمیان میں نون آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو نون ہے اس کے اندر بھی یہ تاقید ہے دو طرح کی تاقید دی ہوتی ہیں کچھ لفظ کے شروع میں لگتی ہیں کچھ لفظ کے اخیر میں لگتی ہیں تو یہ دونوں تاقیدیں اس لفظ میں اکٹھی ہیں ایک شروع میں لگ رہی ہے اور ایک اخیر میں لگ رہی ہے کم پھر آگے زمیر ہے وہ ایک الگ سے لفظ ہے جو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے تو اب دیکھیں اس لئے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہم ضرور بھی ضرور یہ ضرور بھی ضرور دو ضرور کیوں کر رہے ہیں کہ ایک نام کا شروع میں جو لگا وہ ہے اور دوسرا اس لفظ کے اخیر میں نون لگا وہ ہے ان دو لفظوں کی وجہ سے ضرور بھی ضرور ترجمہ ہو رہا ہے اور اس میں ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو تاقیدیں ایک اٹھی ہوتی ہیں تو وہاں قسم والا ترجمہ کرتے ہیں تو اب قسم والا ترجمہ کریں میں قسم کھاتا ہوں کہ تم کو آزماؤں گا ٹھیک ہے جی ہم دنیا میں ہیں ہماری آزمائش ہوگی اور اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں میں کروں گا اب جو ہم مختلف حالات سے گزر رہے ہیں تو یہ وہی آزمائشیں تو ہیں کیا کہ آزمائشیں ہیں گی کچھ خوف دوں گا کچھ بھوک دوں گا کچھ اموال کم کروں گا کچھ اوری ہو گئے گر گئے کاروبان میں نقصان ہو گیا کوئی بھی شکل بن گئی تمہاری جانے بھی کم کروں گا اپنے پیارے ساتھ چھوڑ گئے بیماری لگ گئی و سمرات سمرات مانا سمرے ویسے تو اس کا مانا ہوتا ہے نا پھل ایک اعتبار سے یہ ہوگا مطلب کہ جو تمہیں پھل حاصل ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے یعنی باغ میں نقصان ہو جائے گا لیکن ایک سمر ہوتا ہے انسان کی زندگی کا پوری زندگی میند کی ایک کیریئر بنایا ایک اس نے اپنی عزت معاشرے میں قائم کی اور کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا وہ سارا کیریئر تباہ ہو گیا تو وہ بھی تو سمرے ہی ہوتا ہے انسان کو تو فرمائیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ آپ سبر کرنے والوں کو خوش خبری سنا دیجئے اب سبر کرنے والے کون ہوتے ہیں اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبًا کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں یقین جانے یہ جو ایک جملہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اگر ہم اس کے محہم کو سمجھ لیں اس کی حقیقت کو سمجھ لیں اور سمجھ کر اس کو بولیں تو ہم سے غم کی وہ شدت جو عام طور پر لوگوں پر تاری ہوتی ہے وہ اسی وقت ختم ہو اِنَّا لِلَّهِ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں اس کے مملوک ہیں وہ مالک ہیں اور جو گیا ہے اس کی طرف گیا ہے وہ مالک ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مملوکہ چیزوں میں جیسے تصرف کرے میری اولاد میری تھوڑی ہے میرا اموال میرا مال میرا تھوڑی ہے تو اللہ کہہ اس نے دیا ہے اگر وہ چلا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے زائع ہو جاتا ہے تو اس کا تھا اس نے زائع کر دیا بات ختم ہوئی اور دیکھیں جب سب اللہ کا ہے تو اللہ اپنی مملوکہ چیز میں کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کرے گا ٹھیک فیصلہ ہی ہوگا اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آرہی اگرچہ اس کے جدا ہونے کی وجہ سے مجھے افسوس اور غم ہو رہا ہے لیکن اس کا فیصلہ مبنی برحکمت ہوتا ہے کیونکہ حکیم ذات اس کا کبھی بھی کوئی فیصلہ حکمت کے خلاف نہیں ہوتا تو لہذا جب وہ اسی کا ہے اور اس کا فیصلہ حکمت کے بغیر نہیں ہوتا تو یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے یقیناً اس میں کوئی بہتری ہے لہذا اس جملے کو اگر آپ سمجھ کر بولیں گے تو فری طور پر آپ کو ایک تسلیح حاصل ہوگی اور اگلی بات وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کرتا ہم بھی اسی کے ہیں جو ہمارے پاس تھا وہ بھی اس کا ہے اگر یہ اس کے پاس چلا گیا تو ہم نے کون سیان ہے ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کرتا اور فرمایا کہ یہ جو صبر کرنے والے ہوں گے اچھا زبان سے یہ کہنا ہے دل کی یہ کیفیت بنانی ہے کہ اللہ کا فیصلہ حکمت وانا ہے شکوانا ہو پھر آنکھوں سے آنسوں نکلتے رہے تو یہ صبر کے منافع نہیں ہے فرمایا اُلَائِكَ عَلِهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے خاص رحمتیں اور مہربانیاں نازل ہوں گی وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَرُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتا اللہ تعالیٰ